اسلام علیکم میں ہوں باب علی آشمی آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو 1.0 آج آپ کو مارکیٹ میں سارے کے سارے کوئن جو ہیں وہ گرین کے اندر نظر آ رہے ہیں کوئی ایک دو کوئن کو چھوڑ کے جو ریڈ کے اندر ہیں باقی سارے گرین ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بتاؤں گا اور کیا ہمیں ابھی انٹری لینے چاہیے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مارکیٹ ساری گرین ہو کیوں رہی ہے ایسا کیا ہو گیا اچانک تو ہوا یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ڈالر کا جو انڈیکس ہے وہ جیسے جیسے نیچے آئے گا ویسے ویسے ہی مارکیٹ ہمیں ساری کی ساری اوپر جاتی ہو نظر آئے گی تو ابھی 50 کی موونگ ایوریج کو رزسٹنس کے طور پر جوز کر رہی ہے مارکیٹ دو دن کے بعد جب ڈالر کا انڈیکس اوپن ہوا ہے ٹریڈنگ کے لیے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر بھی ابھی نیچے ہی جا رہا ہے یہاں پہ 4 آور کی کینڈل کی ہم بات کریں اگر ہم 2 آور کی کینڈل کی بات کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 50 کی موونگ ایوریج سے کافی نیچے آ چکی ہے مارکیٹ اور اگر ہم یہاں پہ 200 کی موونگ ایوریج بھی لگا دیتے ہیں تو ہم دیکھنے کو ملے گا کہ ابھی کافی حد تک ڈالر جو ہے وہ نیچے آئے گا 110.7 کے اوپر تو کم سے کم آ کے ایک سپورٹ لے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کو توڑ کے نیچے آتا ہے یا پھر اوپر جاتا ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ میں ہمیں گرین کلر تو نظر آ رہا ہے خیر ایتریم جو ہے وہ ہمیں 1.5% اوپر جاتا ہو نظر آیا بیٹکوین 0.6% تجھے اتنا ڈفرنس کیوں آیا ایتریم اور بیٹکوین تو آلماس ساتھ ساتھ چلتے ہیں تجھے آپس میں کیوں نہیں اب بن رہی اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں ایتریم کے چارٹ کے اوپر ہم آگئے ہیں یہاں پہ 4 آور کی کینڈلی ہم دیکھ رہے ہیں آج صبح جب مارکیٹ اوپن ہوئی ہے تو ایتریم نے ایک دم سے نیچے ایک وکل گئی ہے جو وکل تھی 1261 کے اوپر اور میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں کہ یہ جو زون ہے ایتریم کے لیے یہ ایک تگڑا زون ہے اور جہاں پہ ایتریم جب جب آئے گا تو جہاں پہ لوگ اس کو خریدنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تجھے تین جگہ پہ ہم پہلے اس کو ٹیسٹ کر چکے ہیں اور جہاں پہ ایک ٹرینڈ لائن بھی ڈرا ہو سکتی ہے میں آپ کو جہاں پہ کر کے دکھاتا ہوں تو ہمیشہ کیونکہ ٹرینڈ لائن کے ذریعے ہی لوگ جو ہیں وہ ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تجھے دیکھیں ایک ٹرینڈ لائن بھی جہاں پہ ڈرا ہو سکتی ہے تو ایتریم کو لوگوں نے زیادہ نیچے آنے نہیں دیا اور جلدی سے خرید کے اوپر لے جا کے چھوڑ دیا اب یہ لوگ جو ہیں یہ شورٹ ٹرم پروفٹ ٹیکنگ کر کے وہاں سے نکلیں گے یہ زیادہ ایتریم کو اوپر لے جانے کے لیے نہیں آئے جہاں پہ ابھی مارکیٹ آج ڈیسائیڈ ہوگی چھے بج کے تیس منٹ پہ ہمیں ایس این پی فائی وینڈڈ جو ہے وہ اوپن ہوتا ہوا نظر آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کینڈل ہے اس کے بعد ہمیں گیپ ڈاؤن جا گیپ آپ دیکھنے کو اگر ملتا ہے تو اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے مارکیٹ کے اوپر اثر پڑے گا یا تو مارکیٹ پمپ کر جائے گی یا پھر ڈمپ کر جائے گی یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں بالکل دوسرے نمبر پہ نیس ڈیک ہے تو نیس ڈیک کی مارکیٹ جو ہے وہ چھ بج کے چالیس منٹ کے اوپر کھلے گی تو ہم دیکھیں گے کہ نیس ڈیک کا بھی ایک بہت اثر پڑے گا مارکیٹ کے اوپر اور اگر گیپ آپ کے ساتھ مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے بٹکوین کے اندر ہمیں اچھا خاصہ پمپ دیکھنے کو ملے گا اور فوراں سے بٹکوین جو ہے وہ بیس ہزار ڈالر کو ٹچ کرتا ہوا نظر آئے گا اس کے بعد ریزسٹنس لے گا بٹکوین ریزسٹنس بنتی ہے جہاں پہ بیس ہزار دو سو کی اوپر اور جہاں سے ریجیکٹ ہو کے ایک دفعہ واپس آئے گا تھوڑا سا اس کے بعد دوبارہ سے شاید اوپر جائے اور دوسری پوسیبیلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بٹکوین جہاں سے اوپر جا کے دوبارہ سے ری ٹیسٹ کرے اور پھر اوپر جائے ٹھیک ہے تو جہاں دونوں سین آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں ٹریل لینے کے لیے آج چھ بج کے تیس منٹ سے پہلے آپ ریڈی رہنا کیونکہ دو دن ہو چکے ہیں ایک تو منتلی کلوزنگ تھی ویکلی کلوزنگ تھی اور اس کے علاوہ مارکیٹ میں والیوم جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہونے کی وجہ سے مارکیٹ بلکل انڈیسائیڈ کنڈیشن میں ہے آج والیوم ایک دفعہ بہت زیادہ آئے گا والیٹیلٹی مارکیٹ میں دیکھی جا سکتی ہے تو آپ نے اس کے لیے ریڈی رہنا ہے ٹھیک ہے آج اس ویڈیو میں ہم زیادہ بات چیز نہیں کریں گے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا صرف چھوٹی سے ایک اپ ڈیٹ دینی دی آپ کو کہ چھ بج کے تیس منٹ کی اوپر اور چھ بج کے چالیس منٹ کی اوپر جب نیس ٹیک اور ایس این پی فائی ونڈڈ دونوں مارکیٹ اوپن ہوں گی تو ہم ان کو دیکھ کے ایک فیصلہ لیں گے اور تب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اپ ڈیٹ دوں گا کہ ہم کہاں پہ انٹری لیں گے کہاں پہ ایکزٹ کریں گے ہو سکا تو اس سے میں کچھ آدھا گھنٹہ پہلے ہی ویڈیو بنا کے آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا کنڈیشن کے حساب سے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر جو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کی جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ